السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سنتالیس میں موجود ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَلْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِكُونَ وَمَلْ لَمْ اور جو کوئی فیصلہ یحکم فیصلہ نہ کرے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فَأُلَائِكَا پَسْ وَوْلَوْوْا هُمُ الْفَاسِكُونَ وہ لوگ فاسق ہیں یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں فاسق کون ہوتے ہیں جن کو نافرمان کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکم جو فرائض اور واجبات میں آتے ہیں ان کو مانتے تو ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے وہ بھی فاسق ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے سات سو دفعہ تقریباً قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو سات سو دفعہ ارشاد فرمانے کے بعد یعنی اللہ نے آرڈر کیا سات سو دفعہ تقریباً کہ بھئی آپ نماز پڑھو اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے کیونکہ اس نے یہ تو جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مانتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کر رہا فاسق ہے بہت سارے لوگ ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ کی باتوں کا لیکن عمل نہیں کرتے تو وہ بھی فسق میں چلے جاتے ہیں فاسق گناہگار ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ جب تک یہ توبہ استغفار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تب تک اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں اور شیطان ان پر سوار رہتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے تو فوراں مان لینا چاہیے یعنی اللہ کا حکم کیسے آتا ہے جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بس دیکھ لیں اور وہ اللہ کا حکم آگیا آپ کے سامنے تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیں اس کے مطابق کام کر لیں اگر آپ اس کے مطابق نہیں کرتے اور پھر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فاسق ہیں اور اس میں میں نے آپ کے سامنے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوالیس بیان کی تھی اللہ کے آرڈر نمبر اٹھارہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے کام نہیں کرتے وہ کافر ہیں اسی طرح پھر فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر پینتالیس میں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو اس نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے کام نہیں کرتے پس وہ لوگ تو ظالم ہیں اور اب جو آیت آج پڑی ہے اس میں اللہ نے فرمایا اور جو فیصلہ نہ کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پس وہ تو فاسق ہیں تو ان تینوں آیات میں سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عدالت کے جج ہوں چاہے بلک کا قانون ہو اگر اللہ کے حکم کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے اگر ہیں مسلمان تو اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھا ہوا ہے تو پھر ان پر کافرون ظالمون اور فاسقون کا حکم سادر آئے گا تو یہ یاد رکھ لیں یہ آیات جو بندہ کہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں تو بنی اسرائیل کے لیے ساری آپ دیکھیں جو آپ قرآن پاک کو کھولیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ بکرہ کی آیت نمبر تریاسی پڑھ لیں تو اس میں اللہ نے فرمایا نہ کہ جب وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو وَعِذِلْقُرْبَا اور رشتہ داروں کے ساتھ وَالْجَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ جَتِيمُونَ اور مَسْكِينُونَ کے ساتھ بھی وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا اور لوگوں کے ساتھ خوش اصلوبی سے پیش آؤ وَاقِمُوا صُلَاطَوَاتُوا اور کیا کرو نماز پھڑو اور زکاة دو تو یہ جو ہے یہ کونسی آیات ہے یہ حکم کس کو ہے یہ بنی اسرائیل کو ہے یہ دیکھیں وَاِذْا اَخَذْنَا بِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانُوا وَزِلْقُرْبَا وَالْجَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَاقُولُوا لِلنَّا سِ حُسْنَو تو یہ جو ہے قرآن پاک میں جو آپ پڑھیں گے بہت سارے یہ باتیں ساری تقریباً جو زیادہ تر بنی اسرائیل کو ہیں وہ ہمارے لئے بھی حکم ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے لئے حکم ہے جو بندہ اللہ کے نازل کی ہوئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے کام نہیں کرتے تو وہ کافرون تک بات جا پہنچتی ہے کہ وہ اسلام سے بھی چلے جاتے ہیں کفر میں چلے جاتے ہیں اور ظالمون کا مطلب جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وہاں تک بات پہنچتی ہے اور فاسقون یعنی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آج ہی یہ میسج جو ہے یہ پیغام اللہ کا آپ آگے پہنچائیں تاکہ یہ جو ہیں لوگ سمجھیں اور اللہ کے دین کی وہ دعا کریں اور اس کے لئے اور پرتیار ہوں کیونکہ اللہ کا دین ہی غالب ہونے والا ہے اس لئے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ کا حکم مانیں کیونکہ کلمہ پڑھ کر جب ہم نے اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا ہے تو تو اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں اور زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین